اس میں قریہ آپ کی کیا ہے ادھے ہونا ٹھیک ہے کون ادھے ہوتا ہے سورے تو سب سے پہلے آپ نے کرتا لگایا سن اور یہ آپ کو رول پتائی ہوگا کہ گرہوں کے نام سے پہلے دی کا یوز کیا آیا تھا تو اس لئے سن کے پہلے آپ کیا کریں گے دی سن اس کے بعد مکھی قریہ کیا ہے ادھے ہونا ادھے ہونا کی میں نے آپ کو انگریجی کیا لکھائی ہے رائز پر کرتا ایک بچہ نے تو قریہ میں ایس یا ایس لگے گی تو رائز میں لگے گا تو ایس لگے گی ٹھیک اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا کیونکہ جو کرتا ہے وہ آپ کا ہو گیا کسے نہیں پتا تو یہ پورا ادھے ہو گیا ادھر بڑ کرتا لگ گیا کریہ لگ گئی کرمے ہی نہیں تو ادھر بڑ لگے گا ادھر بڑ آپ کا کیا ہے پورا ادھر بڑ سے سمجھ میں ہے کہ نہیں اس سے سے کا مطلب اب دیکھئے کنفیجن اکیلی انگریجی میں نہیں ہے ابھی ایک سے آیا تھا لیکن ہندی تو ہماری ماترباسہ ہو گئی ہے تو ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں جیسے یہاں دیکھی آیا تھا کہ رام اور شیاؤں گاؤں سے آتے ہیں تو یہاں اپنے سے کے لیے کیا لگایا تھا اب آ رہا ہے کہ سور پورا دیسا سے ہوتا ہے یہ بھی ایک سے ہے اور دونوں سے میں انتر ہے گاؤں سے آتے ہیں اس کا مطلب باپس آنے کے لیے سمجھ میں ہے کہ نہیں اور یہاں پورا دیسا سے ہوتا ہے مطلب پورا دیسا میں سے نکلتا ہے تو یہاں سے کا مطلب میں سے ہے تو اس لیے یہاں کیا لگے گا اور پورا کی ہوتی ہے ایسٹ اور دیساوں کے نام سے پہلے ہم دیکھا پیوک کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا اس کے بعد اگلا ہے آپ کا تیل پانی پر تیرتا ہے تو آپ کا کرتا ہو گیا تیل آئل لگا دیا مکہ کریا تیرنا ہو گئی میں نے اس کے لیے میننگ لکھایا ہی تھا فلوٹ ایک بات دھیان بکھئے جتنا بھی انکاؤنٹیول ناؤن ہے جیسے تیل انکاؤنٹیول کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسی سنگیہ جسے گنا نہیں جا سکے تو آئل ہے وارٹر ہے ملک ہے تو یہ کیسی ہو گئی انکاؤنٹیول ساری انکاؤنٹیول ناؤن پہلے سے ایک بچن میں ہوتی ہیں یہ سوٹیہی کیسی ہوتی ہیں ایک بچن کیونکہ ان کا بہو بچن ہو نہیں سکتا اس لئے ان کو آلویز سنگولر مانا گیا ہے اور یہ سنگولر ہیں اس لئے آپ اس کے ساتھ برب بھی سنگولر لگائیں گے تو فلوٹ میں برب کریں گے تو فلوٹس ہو جائے گا اس کے بعد لکھا ہے پانی پر تو آپ کیا لگا دیں گے آن وارٹر اس کے بعد میرے پتا جی صدیب پراتے چار وجہ اٹھتے ہیں تو کون اٹھتا ہے میرے پتا جی کرتا ہو گیا اس میں بھی کچھ لوگ گلتی کرتے ہیں کچھ فادر لکھے بیٹھے ہوں گے کچھ ماہی ماہی لکھے بیٹھے ہوں گے کسی نے لکھا ہوگا ماہی فادر کرتا ٹھیک سے پہنچانیے پھر اس کی پوری انگریجی لگائیے میرے پتا جی کا کیا کریں گے ماہی فادر ٹھیک اس کے بعد مکھی کریا لگائیے اٹھنا اٹھنا کا میں نے آپ کو لکھایا ہے گیٹ اپ پر کرتا ایک بچہ نہیں تو کریا میں آپ ایسے ایس لگائیں گے تو اس کے وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا گیٹ سب ٹھیک ماہی فادر گیٹ سب کلیر نہیں آپ نے یہ چیز دیکھی نہیں کہ اس میں صدیب بھی آیا ہے اور صدیب سب دکھو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اگر یہ سب داتا ہے تو اس کی انگریجی واقعے میں مکھی کریا سے پہلے لگتی ہے تو یہاں پہلے آپ always لگائیں گے اس کے بعد لگائیں گے آپ گیٹ سب تو اس لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ always میں ایسے آ گیا تو اب اس میں مت لگاؤ ارے بھائیہ یہ برب ہے برب کرتا کا پالن کرتی ہے یہ تو سب دے ہے اس میں ایسے لگا ہوا ہے تو یہ ہوگا my father always gets up اب کہہ رہا ہے وہ پراتے چار بجے پراتے چار بجے تو کتنے بجے چار بجے 4 o'clock اس کے بعد اگلا دیکھئے ہاں کچھ سوچ رہا ہوں گے کہ ہاں ایسا نہیں لگا سکتے کہ my father always gets up in the morning 4 o'clock تو پہلے چھوٹا سمجھ لگائیے پھر اس کے بعد بڑا سمجھ لگائیے تو 4 o'clock چھوٹا ہے in the morning بڑا ٹائم ہے تو پھر وہ لگائیے اگلا دیکھئے میں پرتے ایک صبح گرم کافی پیتا ہوں تو یہاں آپ کی main barb کے پرسنے کریں گے کون پیتا ہے تو آپ کو اتر ملے گا میں تو آپ کا کرتا ہوگیا میں آئی اس کے بعد آپ مکھے کے لیے لگائیں گے پینہ پینہ کی انگریجی آپ کیا لگائیں گے چائے پینے کے لیے آپ کیا لگاتے ہیں ٹیک تو آئی ٹیک ٹیک کیا پیتا ہوں کرم ڈونیے پہلے تو کیا لکھا اس نے گرم کافی اس میں بھی کچھ لوگوں نے سوچا جاؤ گا کہ کافی ہو جائے گا کیا جب اس کے ساتھ پورا ویڈ جڑا ہے کہ کیا پیتا ہوں اس کا اتر اس نے دیا کہ گرم کافی تو اس کا مطلب یہ پورا object ہے تو یہاں کیا لکھیں گے آپ ہوت کافی اور پرتیک سبح تو پرتیک کے لیے آپ نے لگایا ڈیلی اندہ موت اس کے بعد اگلا دیکھئے میں فل کھاتا ہوں تو کھانا آپ کا کام ہو گیا کون کھاتا ہے میں تو آئی آپ کا کرتا ہو گیا کھانا کے لیے آپ کیا لگائیں گے eat کرتا بہو بچانے تو کریا میں کوئی چینج کرنا ہی نہیں ہے اس کے بعد آپ کا کرم کیا ہے کیا کھاتا ہوں فل fruits اس کے بعد اگلہ دیکھئے ہم صدیو سمیہ پر پہنچتے ہیں تو پہنچنا آپ کا کام ہو گیا کون پہنچتا ہے ہم کیا پہنچتے ہیں کسے پہنچتے ہیں اتر نہیں ملا تو اس میں کرم نہیں ہے یہ ادھر ورڈ ہو گئے ٹھیک اب اس میں صدیو آپ کو پتائی ہے کہ صدیو کہا لگتا ہے مکھے کریا سے پہلے تو سب سے پہلے کرتا لگا لیں we اس کے بعد main verb لگانے سے پہلے reach لگانے سے پہلے آپ کو always لگانا ہوگا تو we always اس کے بعد مکھے کریا لگائیں گے reach اور verb لگاتے سے ہی کرتا جرور دیکھا کرو کیونکہ ابھی بات present indefinite کی چل رہی ہے تو کرتا آپ کا کیسا ہے بہو بچن تو کریا میں کوئی دکت نہیں ایک بچن ہوتا تو بدلنا پڑتا ٹھیک تو I always reach اب اس میں کیا لگانا ہے سمیہ پر رہ گیا سمیہ پر کے لیے آپ لگا دیں گے on time ٹھیک اس کے بعد اگلا دیکھئے ایک منٹ وہے کبھی اپنا کام سمیہ پر نہیں کرتا ہے تو اس میں مکھی کریا کیا ہو گئی کرنا ٹھیک کون کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے اپنا کام تو یہ ساری چیزیں آپ کو مل گئیں اب اس میں ایک word لکھا ہے آپ کے پاس کبھی نہیں اور کبھی نہیں کی never میں نے آپ کو کام بتائی مکھی کریا سے پہلے تو پہلے اتنے word لگا لیتے ہیں سب سے پہلے کرتا لگائیں گے ہی اس کے بعد کرنا کی انگریجی لگائیں گے do لیکن do لگانے سے پہلے ہمیں never لگانا ہوگا اب کرتا ہمارا ایک بچن ہے تو کریا کو ایک بچن میں لانا ہوگا اور do میں انت میں or آ رہا ہے تو ایک بچن میں ویسے آئے گا یہ es سے تو یہ ڈج بن گیا دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ سائی کریا لگ گئی پر یہ سائی کریا نہیں یہ یہ مکھی کریا میں es لگائے اس کے بعد آپ کا کرم لگنا کرم کیا ہے آپ کا اپنا کا اور ہی کے سنگ میں آپ دیکھئے میں نے آپ کو اپنا کی انگریجی جو پجیسیب لکھیں آپ چاہیں تو اس پجیسیب کے اوپر اپنا بھی لکھ لیں جو پجیسیب adjective وہی اپنا کی انگریجی پر ہی کے لئے اپنا کی انگریجی کیا ہو گئی ہی جو اور کام کی ہو گئی ورک تو یہ ہو گیا اب کیا لے گیا اس میں کیونک سمیہ پر on time clear اس کے بعد آگے دیکھئے پرچوی سوری کے چاروں اور چکر لگاتی ہے تو اس میں کام چکر لگانا کرتا کیا ہو گیا پرچوی تو سب سے پہلے آپ سبجیک لگائیں گے پرچوی لیکن یہاں جو کرتا ہے آپ وہ کرتا کیسا ہے میں نے بتایا تھا کہ گرہوں کے نام سے پہلے آپ کو article دی لگانا ہے تو دی لگا دیں اس کے بعد چکر لگانا چکر لگانے کی انگریجی موب بھی ہوتی ہے اور ریوال بھی ہوتی ہے گھوم نا آپ دونوں میں سے کچھ بھی لگا سکتے ہیں چلی اپن موب لگا دیتے پر کرتا اگر ایک وچن ہوگا تو کریا میں چینگ کرنا پڑے گا تو اسے ایک وچن میں لانے کے اب چار اور کی پہلے کیوں لگائیں کیونکہ یہ preposition ہے preposition جو ہوتا ہے وہ noun سے پہلے لگتا ہے جیسے table پر آپ لگتے ہیں table پر اس کے انگریجی کیا لگیں on table تو یہ preposition تھا جو آپ کو اس noun سے پہلے لگانا ہے سنجھ میں آیا کہ نہیں ایسے ہی سوری کے چار اور کے لیے round لگا دیا تب آپ لگائیں گے سوری چلی اس کے بعد نیچ دیکھئے ہم جوتوں کو پولیس کرتے ہیں کام کیا ہے آپ پولیس کرنا کون کرتا ہے ہم تو سب سے پہلے آپ نے کرتا لگا لیا بھی اس کے بعد مکھے کے لیے لگائی پولیس پر کرتا ایک بچہ نے نہیں بہو بچہ نے اور بہو بچہ کرتا کہ ساتھ کریا میں کوئی چینج نہیں کرتے ٹھیک اس کے بعد مکھی کریا کے بعد کیا لگائیں گے کرم کیا پولیس کرتے ہیں جوتے تو سوز اس کے بعد نیچٹ ہے وہ پتروں کے اتر دیتے ہیں تو کون دیتے ہیں وہ ٹھیک تو سب سے پہلے آپ کیا لگائیں گے دے اس کے بعد برب لگائیں گے اتر دینا reply اس کا second form اگر آپ کریں گے ساتھ میں لکھائی ہوگی اگر نہیں لکھائی تو آپ پھر سے لکھ لیں second form اس کی replied ہوگی اور یہ third ہوگی ٹھیک ہے تو they reply ہوگیا کرتا آپ کا بہو بچہ نے اس لئے کریا میں کوئی change کریں گے نہیں پتروں کے the letters اس کے بعد اگلہ دیکھئے اس کا بڑا بھائی پتنگ اڑاتا ہے اڑانا آپ کا کام ہوگیا اور کرتا کون اڑاتا اس سے مل جائے گا اس کا بڑا بھائی کی بھائی اتنا بڑا کی ہوتی ہے elder اور بھائی کی بھردر اب ایلڈر کرتا کیسا ہوگیا ہے تو ایک ہی آدمی تو singular ہوگیا اس کے بعد مکھی کریا آپ لگائیں گے کیا اڑانا اڑانا کی انگری جی کیا ہوتی ہے فلائی پر کرتا اگر ایک بچن ہوتا ہے تو کریا میں change کرنا پڑتا کریا کو ایک بچن میں بدل نا پڑتا ہے اور جن کریا وں کے انت میں بائی آتا ہے اور بائی سے پہلے بینین آتا ہے ان میں بائی کو ہٹا کر اس کے place پر آئی ای 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 س لگانے سے ایک بچن ہوتا ہے تو فلائی س ہو جائے گا اس کے بعد اگلا میں فل نہیں سونگتی ہوں سینٹنس کیسا ہو گیا یہ نہیں سے کبھی نہیں ہوتا تو سادھا رنگ کی طرح بناتے پر اکیلا نہیں ہے تو نیگیٹیو ہو گیا تو اس میں آپ کو سائے کریا اور نوٹ دونوں لگانے ہیں تو سب سے پہلے کرتا لگایا میں اب میں بہو بچن ہو گیا آئی وہ وچن کرتا ہے اس کے انسار ہیلپنگ ورب لگے گی اس کے بعد مکھ کریا تو سونگنا یہاں کام تھا سونگنا کی انگریزی کیا ہوتی ہے اس میل اور اس کے بعد فول تو فول کی کیا ہوگی فلوگر اس کے بعد اس کا بھائی مچھلی نہیں پکڑتا ہے تو سب سے پہلے کام تو اس کا کرتا ہو گیا تمہارا اس کا بھائی اور اس کا بھائی کی انگریزی آپ نے لگا دی ہیج بردر سینٹنس آپ کا نگیٹیو ہو گیا کرتا آپ کا ایک وچن ہو گیا تو سائی کریا آپ لگائیں گے دج اور تب لگائیں گے نوٹ اس کے بعد آپ مکھ کریا لگائیں پکڑنا پکڑنا کی انگریزی کیا ہوتی ہے کیچ اس کے بعد کرم ڈھونیں گے کیا پکڑتا ہے تو مچھلی تو مچھلی لگا دیا آپ نے فس ٹھیک یہاں آپ کو ایک بات اور سمجھ نہیں ہے کہ جو فس ناؤ نے اس کا پلورل نہیں ہوتا فس کا فس نہیں ہوتا لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو کئی جگہ فس لکھا دیکھا ہے تو فس جب ہو جاتا ہے تب اس کا عرض بدل جاتا ہے بھن بھن پرکار کی مچھلیاں یہ نہیں کہ آپ کو ایک ہی فس پلورل کر دیا تو یہ بھی دھیان رکھئے کہ کبھی فس کا پلورل نہیں کیا جاتا اگر فس کا آپ نے پلورل کر دیا تو اس کا عرض ہو جائے گا different kinds of faces الگ الگ پرکار کی مچھلیاں تو میرے خیال سے آپ present indefinite affirmative and negative دونوں clear ہو گئے ہوں گے اب آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی چلیئے اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کا interrogative ہے اس کو اور دیکھ لیتی ہیں